بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسوری میتھی کو خوش کرنے کے دو بہت ہی آسان اور انسٹنٹ طریقے جن کو فالو کرتے ہوئے 20 سے 25 منٹ میں آپ پورے سال کی کسوری میتھی جو ہے وہ گھر میں ہوم میٹھ خوش کر کے تو سٹور کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو بہت ہی آسان ہے لیکن آپ لے توجہ ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا آدھے کلو کسوری میتھی اور اس کو ہم نے سب سے پہلے ساف کرنا ہے آپ نے جتنی بھی میتھی کو خوش کرنا ہے اسی طریقے میتھرٹ سے ہم یہی رہے گا تو سب سے پہلے ہم اس میتھی میں یہ جو موٹے ڈنڈل ہیں ہم لیدہ کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں پیلے پتے ہیں ان کو بھی ہم نکال کے تو اچھے سے ساف کر لیں گے کیونکہ یہ کسوری میتھی کو خوش کرنے میں کام نہیں آئیں گے اور یہ جو اس کے روٹ سائٹ آپ کی جرڈ والی سائٹ ہے یہ ساری ہم کاٹ کے لیدہ کر لیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جتنے بھی اس کی موٹے ڈنڈل ہیں ان کو لیدہ کر لوں گی اور اس کے علاوہ یہ پیلے سارے پتے ان کو بھی لیدہ کر لوں گی تو اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف تو یہاں پہ یہ جو اس کی جرڈ والی سائٹ ہے یہاں سے میں کاٹ رہی ہوں اور جتنے بھی یہ موٹے والے ڈنڈل ہیں کیونکہ یہ جب خوش ہوں گے تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں جب ہم سالن میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اس کی کٹنگ کے بعد آپ باری آدھیں اس کو دھونے کی اس کو اچھے سے ہم نے دھونے کیونکہ پالک ہو یا میتھی یہ ہرے پتوں والی جتنی بھی سبزی ہیں ان میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک پانی میں میں نے اس کو دھولی ہے اور اس کے بعد میں تین سے چار پانیوں میں اچھے سے دھولوں گی تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جائے اور اس کے بعد میں سٹینر میں ہی چھوڑ دوں گی اس کو تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے نا وہ سارا نکل جائے اور تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا اور یہ جو اس ٹائم صفائی کے دوران تھوڑے بہت جو دنڈل موٹے والے رہ گئے تھے ان کو بھی میں ابھی یہ لیدہ کر لوں گی اگر تو یہ کچھے کچھے سے ہیں تو پھر تو چل جائیں گے لیکن اگر یہ تھوڑے سے سخت ہیں تو پھر آپ ان کو کٹنگ کر کے لیدہ کر لیں تو یہاں پہ اس کے بعد پھر میں نے ان کو بلکل باریک باریک کر لینا جتنا باریک ہو سکتا ہے نا اتنا ہم کٹیں گے کیونکہ جتنی باریک ہی کٹنگ ہوگی اس کی تو اتنی ہی جلدی ہماری میتھی جو ہے یہ سوکے گی تو یہاں پہ میں اس کی بلکل باریک باریک سی کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹیپ بھی طرف چلتے ہیں اچھی سی کٹنگ کرنے کے بعد میں نے کاؤنٹر پر ایک بڑا سا پیپر پھیلا لیا اور اس کے اوپر یہ ساری میتھی کو میں پھیلا دوں گی اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک میں اس کو ایسی پھیلائی رکھوں گی تاکہ اچھے سے جتنا بھی اس کا موشتر ہے وہ سارا نکل جائے اور تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے یہ اس کا موشتر سارا ختم ہو چکا ہے اور اب یہ کسوری میتھی جو ہے خوشک ہونے کے لئے بلکو ریڈی ہے تو اس کے لئے جو انسٹنٹ طریقہ ہے نا یہاں پہ میں نے لے لیا کڑائی میں تقریباً سوا کپ کے قریب سوجی اور یہ چولے کی آنچ میں نے آپ کو دکھائی تھی بلکو دم والی آنچ میں نے رکھی ہے تو سوجی کو گرم ہونے دیں گے اس کے بعد دم والی آگ پہ ہی ہم نے کیا کرنا ہے میتھی اس میں شامل کر دیں گے اور مسلسل چمچ چلاتے جائیں گے یہاں پہ جیسے جیسے چولے کی ہیٹ پڑتی چاہے گی سوجی گرم ہوتی چاہے گی اور جیسے 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 موک پہ ہاتھ ہوتا جائے گی اور جیسے جیسے سوفٹ ہوگی یہ کانٹیس سے کم ہوتی چاہے گی تقریباً دو سے تین میں ہوتے لگیں گے اس کے بعد زعنی میتھییں اور اس کے بعد زمام پہ میں نے باقی رکھی تھی ممک土 پر میں شامل کر دوں گی ی اور اس کے بعد جبب میں ممنٹ مسلسل چلاتے جائیں گے یہاں پہ چولے کی آنج کا اپنے حیاء رکھنا ہے چولے کی آنج کو بہت زیادہ تیز نہیں کرنا نہیں تو پھر سوچی بہت جلدی یہ جلنا شروع ہو جائے گی اور اس کی کرمائش کی وجہ سے ہماری میتھی جو ہے یہ بھی جل جائے گی اور پھر وہ والے ریزلٹ نہیں ملیں گے جو ہمیں چاہیے ہیں تو چولے کی آنج بلکل دم والی رکھنی ہے اس کے بعد تھوڑی سی منٹ تیز آگ رکھنی ہے یہاں پہ تقریباً دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہاں پہ چولے کی آنج دم والی سے تھوڑی سی منٹ تیز کی ہے بہت زیادہ نہیں رکھنی تیز اور اس پینا میں مسلسل اس کو چمت چلاتی جاؤں گی اور آپ کو خود فیل ہوگا تھوڑے سوڑے وقت پہ سے یہ ہلکی ہلکی سی پہلے ہی سوفٹ ہوگی اس کے بعد پھر یہ کریسپ ہوننا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ میں مسلسل چمت کو چلاتی جا رہی ہوں اور بہت ہسان سا طریقہ ہے بہت زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے کیونکہ آپ اگر روم ٹمپریچر پہ رکھتے ہیں 3 سے 4 دن لگتے ہیں لیکن انسٹن طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ تقریباً پندرہ سے سترہ منٹ گزر چکے ہیں اور کافی حد تک ہماری جو میتھی ہے یہ ہو چکی ہے سوفٹ سوفٹ ہونے کے بعد ہلکی ہلکی سی کریسپ ہونے لگی ہے تو یہاں پہ یہ ایک دو میں نے تقریباً پانچ سے ساتھ ساتھ منٹ کے بعد کلیپ بنائے تھے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور زبردست قسم کا اس کا کلر رہتا ہے اس کا کلر بھی حراب نہیں ہوتا چولے کی آنچ کے بز آپ نے ہیا رکھنا ہے اور یہاں پہ تقریباً 18 سے 19 منٹ کے بعد ہماری یہ کافی حد تک خوشک ہو چکی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد ٹوٹل یہ 25 منٹ کے بعد کا کلیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی ہماری جو میتھی ہے یہ خوشک ہو چکی ہے اس کی آواز سے بھی آپ کو فیل ہو رہا ہوگا اور اس کی جو ڈنڈل ہیں یہ بھی بہت اچھے سے کرسپی ہوگئے ہیں تو آپ اگر اس کے پتے خوشک ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ نے دملھی آگت پر اس کو چلاتے جانا ہے اس کے ڈنڈل جو ہیں ان کو بھی خوشک کرنا ہے اگر اس کے ڈنڈل خوشک نہ ہوئے تو پھر یہ میتھی بہت جلدی حراب ہو جائے گی تو یہاں پہ زبردست قسم کی اس کے پتے بھی خوشک ہو چکی ہے اور اس کے ڈنڈل جو ہیں وہ بھی بہت اچھے سے خوشک ہو چکے ہیں ہم اسے چمبر ودایت weldی تو ہم نے کرنا چاہی دارا اس طریقے سے سوجی رائے المواطن نیچے ہو جائیں جائے یہ بہت اچھے صفائی سر آگوالی دے پھر ہم نے پہنچ میں اس سر آگوالی چھلگ نہ پڑ کر چھ لیں اس اس کا واپ himdro ہے چھال لیں گے تو یہاں پر زبردست قسم کی ہماری جو کسوری میں تھی آپ کو آواز سے ہی فیل ہو اور اگر تیار ہو جائے گا اس کو سائیڈ پڑھتے ہیں اور آپ جو دوسرا طریقہ ہے وہ آپ رومڈ امپریجر پر یہ ایسے پھیلا دیں اس کو خوشک ہونے کے بعد اور دو سے تین دن تک جو ہے نا یہ آپ کی رومڈ امپریجر میں خوشک ہو جائے گی آپ کو زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی بس آپ نے وقفے وقفے سے نا دن میں ایک سے دو دفعہ اس کا جو سائیڈ ہے وہ پلٹتے جانے اور تیسرا طریقہ جو ہے ماشاءاللہ سے جو بہت ہی انسٹنٹ ہے وہ ہم نے مایکروویو میں اس کو کرنا ہے خوشک اور ایک ہلکی سی لیئر میں نے لگا دی ہے اس کی قصوری میں تھی کی اور اس کے بعد ہم نے مایکروویو میں رکھنا ہے اس کو تین منٹ کے لیے تو رکھ کے اس کے بعد تین منٹ کے لیے مایکروویو کو چلا دیں گے اور تین منٹ کے بعد کا ریزلٹ جو ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے چل کے تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ تین منٹ گزر چکے ہیں اور کافی گرم ہے ہماری جو بیکنگ ٹری ہے تو یہ اچھے سے یہ ابھی سٹارٹ میں تھوڑی سی سوفٹ ہوئی ہے لیکن میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے بھی رکھ دوں گی کیونکہ اس کی جو بیکنگ ٹری کی گرمائش ہے اس کی ورہ سے بھی اس کی نامی کافی حد تک ہتم ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے میں نے تین منٹ کے لیے مایکروویو میں رکھنا ہے اور اس کے بعد کافی حد تک یہ سوفٹ ہو چکی ہے یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو تھنڈا کریں گے تو بارہ سے تین منٹ کے لیے ہم مایکروویو میں رکھیں گے اور ٹوٹل نو سے دس منٹ کے بعد نا ماشاءاللہ سے زبردست قسم کی ہماری کسوری میتھی تیار ہو چکی ہے یہ آپ کو آواز سے فیل ہو رہا ہوگا اور یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے بلکل بھی سوفٹ نہیں ہے نہ تو اس کے پتے بہت اچھے سے ہشک ہو چکے ہیں اور اس کے جو ڈنڈل ہیں وہ بھی بہت اچھے سے کرسپی ہو چکے ہیں یہ آپ کو آواز سے فیل ہو رہا ہوگا تو یہ ہمارے ماشاءال کی میتھی تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں آپ خوش کر کے تو پورے سال کے لیے رکھ سکتے ہیں کیونکہ میتھی جو ہے وہ صرف سردیوں میں ہی آتی ہے تو آپ پوری سال کے لیے کس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی ائر ٹائٹ اور خوشک بوٹل لینی ہے اور اس میں یہ ڈال کے آپ روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں بالکل بھی خراب نہیں ہوتی بس آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ جو بوٹل لینے وہ خوشک ہونے چاہیے اس میں نمی نہیں ہونے چاہیے تو اس ط طریقے سے آپ کی بہت ہی مزے کی خوشک بودار سوری میتھی ہوم میٹھ جائے وہ تیار ہو جائے گی اچھا ابھی آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جو ہم نے سوجی بھون کے جس میں اس کو خوشکی ہے میتھی کو تو وہ ضائع ہو جائے گی اس کو ضائع بلکل نہیں کریں گے ہم بلکہ اس کو میں کسی بھی بوٹل میں ڈال کے رکھ دوں گی تو انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس سوجی کے ساتھ خوشکرنے کے طریقے آپ کو بتاؤں گی تو چینل کے سات پھر ہی ہے انشاءاللہ بہت مزے مزے کی ویڈیوز آئیں گی کمنگ ڈیز میں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے فرنڈ اور فیملی میں ضرور کریے گا تاکہ تمام لوگوں تک نہ ایک اچھی زبردہ ریسی بھی پہنچ جائے اللہ حافظ وی امان اللہ